اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم لوگ ایک اور بائنوکولر کے بارے میں بات کریں گے جو کہ جاپانی دربین ہے اور کمپیکٹ سائز ہے بہت چھوٹا دربین ہے اس دربین کی اس میں تین اہم باتیں ہیں ٹھیک ہے دوستو ایک یہ ہے کہ یہ جو ہے بیک فور پریزم میں ہے ٹھیک ہے دوستو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو لینز ہے وہ کوٹیڈ ہے جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے کوٹیڈ لینز ہے اس کے اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کی پاور بہت اچھی ہے یعنی ٹویل ایکس پاور میں ہے اور یہ بلکل جو کچھ لکھا ہوا ہے ایکچوال ٹویل ایکس پاور ہے یعنی اس کو میں نے کمپیر کیا ہے یہ بارہ ایکس پاور میں ہے تو اس کے بارے میں آج ہم لوگ بات کریں گے تو دوستو اس کی اگر ہم لوگ برینٹ کی بات کریں اس کی جو برینٹ ہے وہ برینٹ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے آر سی صرف آر سی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ بھاور کی بات کریں اس کی جو بھاور ہے وہ ٹویل ایکس ہے جیسے یہاں پر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ لکھا ہوا ہے ٹویل ایکس اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ اوبجیکٹیو لینز کی بات کریں یہ جو لینز ہے اس کو کہا جاتا ہے اوبجیکٹیو لینز یہ جو ہے ٹوانٹی فائف ایم ایم اس کی سائز ہے یہ اس کی اوبجیکٹیو لینز کی اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ فیلڈ اف ویو کی بات کریں فیلڈ اف ویو اس کی ہے 4.6 فیلڈ آف یو کا مطلب یہ ہے کہ فار اگزامپل میں یہ پہاڑ کو جو ہے نا اس کو میں فوکس کرتا ہوں یہ دیکھو آپ لوگوں کو جتنا ایریا یہاں پر نظر آ رہے ہیں اب یہ تو فوکس نہیں ہے اس کو کہا جاتا ہے یعنی جتنا ایریا یہ کور کر رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے فیلڈ آف ویو اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ پریزم کی بات کریں تو یہ جو ہے بیک فور پریزم میں ہے یعنی جو مہنگے دوربین ہوتے ہیں اس میں بیک فور پریزم یوز کیا جاتا ہے تو یہ جو ہے بیک فور پریزم میں ہے اور دوستو اس کی کوٹنگ کی بات کریں تو یہ بالکل کوٹڈ ہے اس کے یہ والے ششے بھی بلیو ہے اور یہ والے ششے بھی آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کوٹڈ ہے اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ ایمیج کوالٹی کی بات کریں یعنی کہ اس کی ایمیج کوالٹی کیسی ہے تو image quality اس کی بہت اچھی ہے میں اس کو جو ہے نا grade دیتا ہوں very good کی ٹھیک ہے یعنی بہت اچھی image quality یہ دے رہے اور دوستو اس کے اگر ہم لوگ size کی بات کرے تو یہ compact size ہے چھوٹا دوربین ہے یہ بہت ہی آسانی سے جیب میں آ سکتا ہے اور دوستو اس کی model کی بات کرے تو یہ جو ہے پورو پریزم model کے جو بائینوکولرز ہوتے ہیں یہ وہ ہے اور دوستو اس کے اگر ہم لوگ made in کی بات کرے تو یہ original japan ہے original japanی دوربین ہے یہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت سخت body مطلب اس کی ہے بہت اچھی materials بنایا ہوا ہے تو دوستو اس کے ابھی ایک zoom test video بنائیں گے اور اس کی جو image quality ہے وہ دیکھیں گے اور جو انا field of view اور سب کچھ مطلب اس میں ہم لوگ power بھی دیکھیں گے تو دوستو اس کی ویڈیو بناتے ہیں اس کی ویڈیو بہت چھوٹا ہو تو پھر ہم لوگ جب ویڈیو بناتے ہیں تو اس دوران اس کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ وہ صحیح field of view ہم لوگوں کو show نہیں کرتا ہے تو اس کے وجہ سے یہ ربڑ میں نکالوں گا پھر اس کی ویڈیو بناوں گا تو چلو دوستو ویڈیو کی طرف جاتے ہیں اس کی ایک test ویڈیو بنائیں گے جی دوستو تو سب سے پہلے یہ جو سامنے والا پہاڑ ہے اس کو دیکھ لیں گے یہ جو ہے یہاں سے تقریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس کو ابھی دیکھ لیں گے یہ دیکھو میں نے وہ ربڑ جو اتار دیا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم لوگوں کو فورا field of view جو اینا دکھائی دے گا دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی image quality کتنی صاف ہے یہ یہاں سے تقریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور دوستو اس کے بعد یہ سامنے والا بیلڈنگ ہے اس کو دیکھ لیں گے یہ white color والا جو بیلڈنگ ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو اس کے بعد یہ بڑا والا جو پہاڑ ہے اس کو دیکھ لیں گے یہ یہاں سے تقریباً پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس والے پہاڑ کی بات کر رہا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو اس کے بعد یہ جو سامنے والا پہاڑ ہے اس طرف والا جارت والا اس کو بھی دیکھ لیں گے یہ یہاں سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ اس تربین کا جو ریزلٹ ہے نا وہ نکون بائنوکلر جس طرح ریزلٹ دیتے ہیں اس سے ملتا جلتا ہی ہے اور دوستو اس کے بعد یہ سامنے والا بیلڈنگ ہے اس کو دیکھ لیں گے یہ والا جو بیلڈنگ ہے اس کو میں فوکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں جی دوستو یہ ابھی فوکس ہو گئی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی امیج کوالٹی یہ یہاں سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور دوستو اس کے بعد یہ جو پہاڑ ہے اس کو دیکھ لیں گے یہ والا جو پہاڑ جس میں وہ درختے بھی ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ساف امیج کوالٹی دے رہے ہیں اس طرف بھی ہیں یہ جو ہے یہاں سے تقریباً سات کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اس کے بعد دوستو اس طرف یہاں پر ایک ڈیم ہے یہ پہاڑ کے دامن میں آپ لوگ سیڑیاں آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں گے یہ جو تھاری گزری ہوئے اس بلکل سینٹر والا جو تھار ہے اس کے بلکل برابر یہاں سے سات کلومیٹر کے فاصلے پر ہے دوستو اور اس کے بعد دوستو اس طرف بھی گمبہ دیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو اس میں دیکھاؤں گا یہ آپ لوگ بھی سکتے ہیں یہ بھی ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور دوستو اس طرف بھی موسم صاف ہے اس طرف کا بھی ایک ریویو لیں گے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو جی دوستو روبر کے ساتھ ویڈیو بنانے میں مجھے کچھ مسئلہ آ رہا تھا جیسے فار اگزامپل اب یہاں پر یہ پہاڑ کو میں دیکھوں گا تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کو جو ہے کمپلیٹ دکھائی نہیں دے رہے یعنی آپ لوگوں کو یہ یہ ابھی کنارہ ہے نا اس کا بتا نہیں چلتا ہے نا کنارہ اس میں نہیں ہے یعنی یہ صحیح ایمیج کوالٹی آپ لوگوں کو پھر نہیں ملتا ہے اس وجہ سے میں نے اس کا روبر نکھال دیا تھا تو دوستو اگر آپ لوگ ہم لوگوں سے رابطہ کرنا چاہیں گے تو ہم لوگوں کو جو ویٹس اپ نمبر ہے وہ ہے 0333-788-86510 ڈسکرپشن میں بھی یہ نمبر ہے آپ لوگ اس پر رابطہ کر سکتے وائس میسج کر سکتے ٹیکس میسج کر سکتے کسی بھی بائنکولر کی آویلیبیلٹی کے بارے میں یا پرائس کے بارے میں آپ لوگ اس نمبر پر میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تو ہم لوگوں کے پاس جو ہے نا ہوم ڈیلیوری سرویس بھی ہے اور سی او ڈی سرویس بھی ہے تو دوستو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دوستو اگر آپ لوگوں نے بیتفیک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دے اور پہل ایکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تینکس پر واشنگ اللہ حافظ ملتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں موسیقی موسیقی